بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور ایک نئے وی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت ملک کے اندر پیٹرول کی شوٹے چل رہی ہے کراچی سے لے کے کشمیر تک پیٹرول کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ دگرگون چل رہی ہے آپ پی اے سو پاپ پہ جائیں تو آپ کو پیٹرول مل جائے گا اور وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کیونکہ سارا بڈن جو ہے وہ اس وقت پی اے سو پہ ہے اور جو سوپر پیٹرول ہے وہ لوگ جو وہاں جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں وہ پوری پوری ٹینکی فل کروا رہے ہیں کیونکہ اس وقت ایک پینک کریٹ ہوا گیا کہ جو پیٹرول جو ہے وہ شوٹ ہو گیا پیٹرول ملے گا نہیں اس کے علاوہ جو دوسری کمپنی ہیں شیل ہو جائے کال ٹیکس ہے یا زک ہے یا کوئی اور دوسری جتنی بھی کمپنی ہیں وہاں پہ سوپر پیٹرول جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے لیکن جو ہائی اوکٹین ہے وہ دستیاب ہے لیکن وہ ایک سو پچاس روپے فی لیٹر جو ہے وہ مل رہا ہے میں خود بھی پیٹرول ڈالوانے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہائی اوکٹین صرف موجود ہے اور ڈیٹھ سو روپے لیٹر ہے تو آپ ڈالوانا چاہیں تو ڈالوا سکتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو کہیں سے مل نہیں رہا تھا تو وہ پھر مجبوراً ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرول ڈالوا رہے تھے اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سستے پیٹرول کی تلاش میں آگے پیچھے نکل جاتے تھے کوئی پی ایسو کا پام ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں سے مل جائے تو وہاں جو ہے وہ پیٹرول ڈالوایا جا سکے اب بات یہ ہے کہ پیٹرول شارٹیج ہوئی کیوں تو حکومت نے جیسے مائی کے اندر پیٹرول سستہ کیا ویسے ہی جون کے سٹارٹ سے پہلے بھی پیٹرول مزید سستہ کر دیا چوہتر پی لیٹر ہو گیا تو حکومت کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے معاملات ملک میں بڑے عجیب ہوا ہوئے ہیں کاروباری معاملات بھی بہت زیادہ خراب ہیں تو پیٹرول سے عوام کو جو ڈریکٹ فائدہ پہنچے اس کی وجہ سے جو باقی چیزیں مہنگی چل رہی ہیں اس کے اپر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے لیکن حکومت نے پیٹرول سستہ کیا عوام کو تو سستہ پیٹرول ملا نہیں تو یہ بات اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ ملک میں مافیا جو ہے وہ کس قدر سٹرونگ ہے کہ حکومت اپنی طرف سے جتنے بھی اچھ اقدامات کر لے مافیا اپنا ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اتھل پتھل ہو کے رہ جاتی ہیں جیسے کہ ایک مشینری ہے تو مشینری کے اندر ایک پرزہ خراب ہوتا ہے تو پوری مشین جو ہے وہ رک جاتی ہے اس کو دوبارہ سے ریپیر کرنا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ سے وہ زیرو سے اس کو سٹارٹ کریں آپ تو وہ دوبارہ سے اچھی پرفارمنس دینے لگتی ہے اسی طرح جو پیٹرول کا کام ہے کہ کراچی سے یہ کنٹینر چلتے ہیں کراچی سے لاہور آتے ہیں لاہور سے آگے کشمیر تک جاتے ہیں ہر شہر کے اندر اس کے ڈیپو ہوتے ہیں یا جو پٹرول پانپ ہوتا ہے انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا سٹوریج ڈیپو بنایا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی سٹور کیا جاتا ہے اب حکومت نے اس میں نوٹس تو لے لیا ہے کہ جی پٹرول شاٹ کیوں ہوا تو اس کی جو ریپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اصل ذمہ دار کون ہے حکومت اس دفعہ کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے سخت ایکشن لیا جائے گا اگر چیرمن اوگرہ اس میں شامل ہے تو ان کو بھی سزا دی جائے گی اس کے علاوہ جو ریجنل اس کے جو پلیئرز ہیں اگر ان میں کوئی شامل ہوا یا جو کمپنیاں سٹاک کر رہی ہیں یا جنہوں نے اس کے اندر کہیں سے بھی کچھ چھوٹا سا بھی فلاو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ جو مہنگا پیٹرول بیش کر پیسہ کمایا جا سکے یا اس کے علاوہ پی اے سو ہے جو صرف اس کے پاس پیٹرول تھا تو باقیوں کے پاس پیٹرول کیوں نہیں تھا اور پی اے سو کا جو سپر ہے وہ سب سے زیادہ بکر ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جس پہ حکومت کام کر رہی ہے عمر عیوب صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پر نوٹس لے لیا ہے شہزاد اکبر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ حکومت کو گالیاں بے شک دینی چاہیے کیونکہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے ہر چیز کی اس کو ہر چیز کو دیکھ کے رکھنا چاہیے لیکن آپ اس فیکٹر کو نگلیک نہیں کر سکتے کہ مافیا جو ہوتا ہے جو شگر مافیا ہے کہ جی چینی کو ایکسپورٹ کیا جائے گیرہ لاکھ ٹن چینی پڑی ہے ہمارے پاس اب جیسے ہی ایکسپورٹ سٹارٹ ہوئی تو مارکیٹ کے اندر انہوں نے سٹے بازی کر کے اور ایک جالی بوران پیدا کر کے ایک افوا پھلا دی کہ چینی جو ہے وہ ختم ہونے جاری ہے یا چینی جو ہے وہ شاٹ ہو گئی ہے تو عوام نے بہت زیادہ خریدنا شروع کی اب سپلائنڈ ڈیمانڈ کا جو حصول ہے اس کے مطابق آٹومیٹیکلی جب ڈیمانڈ بڑی تو چینی کی قیمت بڑھتے بڑھتے ایٹی فائیو روپیز تک پہنچ چکی ہوئی ہے اب پچاسی روپے میں چینی دستیاب ہے اب حکومت اس کو دوبارہ پرانی قیمت پہ واپس لے کے آئے تو اس کے لیے کتنا لمبا چوڑا پروسس ہے کہ چینی مافیا کے خلاف پوری انویسٹیگیشن ہوئی پہلے اس کی ابتدائی ریپورٹ آئی پھر اس کی فرنزک ریپورٹ آئی اب حکومت نے آگے اس پہ لائے عمل دیا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور کس طرح سے چینی کی جو قیمت ہے اس کو واپس لائے جائے گا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو ڈیٹرمن کرنے کے بعد اب قیمت کیا طے ہوتی ہے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا شہداد اکبر صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہم کوشش کہہ رہے ہیں کہ چینی جو ہے اس کی جو ایکشل کاسٹ بنتی ہے اسی کاسٹ پر مارکٹ میں دستیاب ہو اب جو پیٹرول ہے اب اس میں بھی یہی کام ہوا ہے کہ پندرہ سے بیس دن کا سٹوک موجود ہوتا ہے اب حکومت نے سستہ کر دیا تو ملنا چاہیے تھا سب کو لیکن اچانک سے پی اے سو کے علاوہ تمام جتنے بھی پمپ ہیں ان پر پیٹرول نایاب ہو گیا اب ملک کے اندر ایک فار ایک زیمپل دو ہزار چار ہزار یا دس ہزار یا بیس ہزار پیٹرول پمپ ہوں گے تو اس میں سے جو تیسرا حصہ ہے وہی پی اے سو کا ہوگا اور باقی سارے تو دیگر کمپنیوں کے ہیں تو اب پی اے سو اکیلا کتنا برڈن برداشت کر سکتا ہے یہ بھی کومن سنس کی بات ہے کہ چالیس ہزار پمپ میں سے اگر دس ہزار پی اے سو کا ہے تو ساری عوام پی اے سو پہ چلی جائے گی یا پی اے سو ہر بندے کے اس کو ڈھونڈ لینا بھی ہر بندے کا برس کی بات نہیں ہے تو وہ اس سے کیا مسئلہ پیدا ہوا پھر کسی کے گھر کے قریب کوئی شیل کا پمپ ہے کوئی زک کا پمپ ہے کال ٹیکس ہے یا اس کے علاوہ اٹک کا پمپ ہے کوئی دوسرے ہیں تو وہاں پہ پیٹرول دستیاب نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تو ظاہر ہے ملک کے اندر پینک کریٹ ہوگا عوام کے اندر افوات و یوں سیکنڈ میں گردش کرتی ہے کہ کوئی ایک بندہ کہہ رہا ہو نا کہ فلان چیز چھوٹ ہونے جا رہی ہے تو پاس کھڑے دس میں سے آٹھ بندے جو ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہاں یا چھوٹ ہونے جا رہی ہے تو جلدی سے جلدی خرید لیں اب جب وہ اس کو خریدنے کے لیے بھاگتے ہیں تو جہاں ایک چیز روزانہ ایک کلو ایک لیٹر کے حساب سے استعمال ہو رہی ہے تو وہ شخص جب اس کو دس لیٹر خرید لے گا دس کلو خرید لے گا تو جو سٹاک پیچھے پڑا ہوا ہے تو آٹومیٹکلی اس میں کمی ہوگی اس پر برڈن آئے گا تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو حصول ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو سپلائی جو ہے وہ آٹومیٹکلی متاثر ہوتی ہے کہ اس کا جو فلو چل رہا ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر چلی جاتی ہے اب پیٹرول کا بوران شروع ہوا آج دس طریق ہو گئی ہے تو اس کے باوجود ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے سٹیم لائن نہیں ہو پائیں پیٹرول مل رہا ہے یہ بات نہیں کہ نہیں مل رہا کہیں پہ ہائی اکٹین مل رہا ہے لیکن وہ ڈیٹ سور پہ لیٹر ہے وہ آپ دلوا سکتے ہیں نہیں دلوا سکتے وہ الگ بات ہے کوئی افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا سوال یہ ہے کہ حکومت نے جو سپر پیٹرول سستہ کیا ہے تو وہ تو ملنا چاہیے نا چھوہتر پہ لیٹر اب وہ نہیں مل رہا جس کور وہ پھرے گا گھومے گا شہر کے اندر ڈھونڈ کے پھر وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں رش لگے ہوئے ہیں میں نے خود ویڈیوز بنائی اس کی میں نے رپورٹ بھی کیا اس کے علاوہ پنڈی کے اندر جو ایک واقعہ ہوا کہ وہ نوجوان تنگ آ کے جس قدر لائنیں لگی ہوئی تھیں وہ نوجوان تنگ آ کے کپڑے اتار کے مشین کے اوپر چڑ گیا اور وہاں پہ تماشا اس نے لگایا تو انتظامیاں جو تھی وہ اس کو اتارتی رہی وہاں نیچے سے کیونکہ پیٹرول تو مل نہیں رہا اب اس میں بہت سارا جو لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیٹرول موجود ہونے کے باوجود نہیں دیا اب یہ بھی ایک گیم ہے کہ اس میں پیٹرول جو پامپ کا مالک ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے یا کمپنی جو ہے وہ بھی اس میں انوالب ہوتی ہے کہ پیٹرول کو روک لیا جائے اس کو بیچا جائے نہ بیچا جائے کس حساب سے بیچا جائے مہنگا بیچا جائے اور عوام ایسی ہے کہ وہ سوال کرے بھی تو چپ کر کے مجبوراً خرید لیتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے یہ چیز لینی ہے کیونکہ یہ پییا تو چلنا ہے گاڑیوں نے چلنا ہی چلنا ہے تو آپ جو ارتال کا کونسپٹ ہے کہ عوام سڑک پہ کھڑی ہو جائے کہ ہم تو نہیں ڈلوارے مہنگا پیٹرول تو پاکستان جیسے ملک میں شاید ایک دو دس بیس پچاس لوگ کر سکتے ہوں ہر شخص ایسا نہیں کرتا پاکستان کا ٹرینڈ ہی ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے عوام اس کے بیچے بھاگ کھڑی ہوتی ہے لیمو ہو یا اس کے علاوہ جو سبزیاں ہوں کچھ بھی ہو گوشت ہو آپ دیکھیں کہ جو چکن کی قیمت ہے وہ بھی دن بہ دن بڑھتے بڑھتے چار سو روپے کلو تک پہنچ گئے کیوں وہ کیا سپلائی انڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے عوام بھاگ رہی ہے خریدنے کے لیے کہ نہیں ختم نہ ہو جائے مک نہ جائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے بعد تو اس وجہ سے جو قیمتیں ہیں ہر چیز کی وہ چینی ہو وہ پیٹرول ہو یا اس کے علاوہ چکن ہو سبزیاں ہو لیمو ہو کچھ بھی ہو جب آپ اس کے بیچے بھاگتے ہیں تو اس کے قیمت اوپر سے اوپر جائے گی تو آپ لوگوں کو بھی میری یہی سلاہ ہوگی کہ اگر پیٹرول نہیں مل رہا کوشش کریں کہ پی ایس او سے لے لیں نہیں مل رہا تو آج کل تو ویسے لاک ڈاؤن ہے تو آپ سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں آپ کا وہ کام زیادہ ضروری ہے تو پھر تو چھیک کہلے گی اگر زیادہ ضروری نہیں ہے تو آپ کوشش کریں اس کو بائیک آٹ کریں یہ جو مافیا ہے خود بخود جو ہے اپنے گھٹنوں پہ آ جائے گا جب چیز بکے گئی نہیں جب انہیں پتا ہے عوام بھاگ رہی ہے خرید رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو آٹومیٹکلی وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اور یہ مافیا جو ہے یہ اسی طرح کام کرتا ہے اب دس دن تو ہو چکے ہیں پیٹرول کی دوبارہ سے بھالی اس طرح سے ممکن نہیں ہو سکی حکومت نوٹس لے رہی ہے ادارے نوٹس لے رہے ہیں پکڑے بھی جائیں گے سزا بھی ہو جائے گی غالب امکان یہی ہے لیکن یہ چیز سمجھنے کی عوام کے لیے ہے کہ یہ جو بہران ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کو ٹیکل کس طرح سے بہتر انداز سے کیا جا سکتا ہے حکومت کا کام حکومت کر لے گی جو مافیا کا کام ہے اس نے وہ کرتا ہی رہنا ہے لیکن جو آپ کا اور میرے کرنے کا کام ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے مافیا کے خلاف وہ نہیں دے رہے تو چپ کر کے وہاں سے چلے دیں کسی اور پمپیں کوشش کریں ڈھونڈ لیں تھوڑی کوشش کر لیں آپ کو مل جائے گا جب وہاں سے کوئی بھی نہیں خریدے گا پمپ خالی ہوگا کوئی شخص نہیں آرہا تو آٹومیٹیکلی ان کی مجبوری ہوگی کہ انہوں نے جو سٹاک کیا ہے وہ اس کو بیچیں گے یا آئندہ کے لئے انہیں سبق ملے گا کہ یہ جو حرکت ہم نے کی ہے یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عباد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ